اب کچھ تصمیریں آپ کو دکھاتے ہیں ہم کتنا ملبہ ہے یہاں پر آکر آپ دیکھیں ملبے کا ڈھیر جو اپنے آپ میں ہی کئی منزلہ ہونچا ہے اس ملبے کو ہٹانا یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے اس میں نبے دن کا وقت بھی لگ سکتا ہے کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کئی ہفتے ابھی یہ کام نرنتر روز چلتا رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے نویڈ آتھورٹی کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے انتظام کیے جا چکے ہیں ریزیڈنٹس کو اس کے لیے سے کچھ تھوڑی بہت آسوبیدہ ہو سکتی ہے لیکن ان کے لیے جو سب سے بڑا ناسور تھا وہ ٹوین ٹاورز وہ کم سے کم اب روز ان کی آنکھوں میں نہیں چھپیں گے جو روز انہیں اپنے گھر کی کھڑکیوں سے اپنے گھر کی بالکریوں سے دکھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں آنے والی روشنی رک گئی تھی ہوا رک گئی تھی اب کم سے کم وہ ٹوین ٹاور نہیں ہے اس کا ملبہ ہے ملبہ آپ کیسے دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تصویروں میں یہ پورا کا پورا ڈیبری جو ہے یہ ایک لاکھ ٹن تک کا بھی ہو سکتا ہے اب اس کو کیسے شفٹ کیا جائے گا کہاں شفٹ کیا جائے گا یہ سارا کام نویڈا آثورٹی کا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ابھی سے اس کام میں تیزی لانا شروع کرد کیا جا چکا ہے بڑے بڑے بولڈرز ہیں بڑے بڑے پلرز ہیں جو اس عمارت کے اندر تھے آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ 32 منزلہ 39 منزلہ دو عمارتیں تھیں اس میں کتنے بڑے بڑے سٹرکچرز رہ ہوں گے کونکریٹ کے کتنے بڑے بڑے بیسز رہ ہوں گے اور وہ اس وقت ملبے کے اندر ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی کہیں حادثہ ہو جاتا ہے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے در بھاگے برش تو اس کے بعد جیسا عالم ہوتا ہے لیکن کوئی اتنی بڑی عمارتیں نہیں ہوتی ہیں یہ تو 32 اور 29 منزلہ اونچہ عمارتیں ہیں سوچئے اگر ویسے حادثوں میں کلیر کرنے میں کئی دنوں کا وقت لگتا ہے تو ان دونوں گگن چنبی ٹاورز کو گرانے کے بعد جو ملبا ہے اس کو ہٹانے میں کتنا وقت لگے گا اور وہ تصویریں بھی اپنے آپ میں آپ کے سامنے گواہی دے رہی ہیں کہ اس میں کافی وقت جا سکتا ہے اور اس کے ابھی تھوڑا وقت اور سابدھانی کے ساتھ لوگوں کو بتانا پڑے گا لیکن اچھی بات یہ ہے جیسا کہ پراچی نے بھی آپ کو بتایا ساری ایجنسیز خاص طور پر جو ٹیکنیکل جنہوں نے ایگزامینیشن کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ موٹے طور پر ساری ایمارتیں بلکل سیف ہیں سٹرکچرالی بلکل سرکشت ہیں اور ان میں لوگ رہنے کے لئے واپس لوٹ سکتے ہیں تھوڑا بہت نقصان کیا کسی ایمارت کو پہنچا ہے مثلا کہیں کوئی کانچے ٹک جانا یا اس طرح کی کوئی چیز آ جانا کہیں چھوٹی سی درار یا کسی دروازے میں کراک اس طرح کی کوئی چیزیں کسی گھر میں کیا دیکھنے کو ملتی ہیں یہ تب پتا چلے گا جب ریزیڈنٹس واپس لوٹ آئیں گے اور وہ اپنے گھروں میں دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے لیکن جو پروجیکٹ مینجر ہیں آپ نے ان کی بات سنی ہی انڈیا ٹی وی پار انہوں نے کہا کہ میرے لحاظ سے یہ آپریشن یہ پروجیکٹ ہنڈرڈ پرسنٹ سیکسیسفل ہے سو فیصد جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا صرف ایک وہ جو کمپاؤنڈ وال ہے اس کو ٹوٹنے کی بات کو اگر آپ درکنار کرتے تو اس کے علاوہ ذرا سا بھی اپنے ٹارگٹ سے جو بھی افچیف کرنا تھا وہ اس جمالشن میں وہ اچیف کیا گیا ذرا سا بھی اس میں ہیر پھیر نہیں ہوا ہے تو ایک بہت بڑی کامیابی یہ اس کمپنی کے لیے بھی ہے اور تصویروں میں آپ نے دیکھا ہی کیسے جس جن عمارتوں کو بنانے میں بیمانی کے ساتھ برشتہ اچار کے ساتھ سالوں کا وقت لگا تھا چار سو کروڑ لگے تھے اس عمارت کو بنانے میں اب اس عمارت کو بنانے والوں کا وہ چار سو کروڑ روپیہ تو ڈوبائی جن لوگوں کا پیسہ لے کر اس میں مکان بیچے گئے تھے جس پیسے سے یہ عمارت بنائی جا رہی تھی وہ پیسہ ان کو لوٹانا بھی پڑے گا اور 18 کروڑ روپیہ کا خرچ جو ہے وہ ان ٹاورز کو گرانے میں ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برشتہ اچار کے اوپر لاتھی چلی تو دیر سے چھئی لیکن جب چلی تو اس کی آواز بھی خوب سنائی دی اس کی دھمک بھی خوب سنائی دی اور بہت دور تک سنائی دی اور تصویریں گواہ ہیں آپ کے سامنے کہ یوپی کے اندر نویڈا کے اندر جب یہ آج دھائی بجے کا وقت تیک کیا گیا تھا تو پورے دھائی بجے ٹھیک دھائی بجے ہی وہ بٹن دبا یہ آپ کو بتاتا ہے ایکسپرٹیز کانفیڈنس ان لوگوں کا جنہوں نے اس پورے آپریشن کو انجام دیا جنہوں نے اس دیمولیشن کو انجام دیا وہ اس کاروائی سے پہلے بھی اتنے ہی کانفیڈنس ہے جتنے آج وہ خوش نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا تھا ہمیں پکے طریقے سے یقین تھا کہ ہم یہ کام کر پائیں گے ایک بات بتا دیں آپ کو کہ جن لوگوں نے جسے ڈیفیس کمپنی نے اس ڈیمولیشن کو انجام دیا ہے ان کے کچھ لوگوں سے ہم آج بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بیس دیشوں میں سو سے زیادہ ایسی عمارتوں کو وہ ڈیمولیش کر چکے ہیں دوبائی میں اس سے بھی ایک اونچی عمارت کو ڈیمولیش کیا لیکن ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ شاید یہ ٹوین ٹاورز ان کو ڈیمولیش کرنا سب سے بڑی چنوٹی ان کے لیے بھی تھی جو کہ اس میں مہارت رکھتی ہے کمپنی کیونکہ یہ بلکل بلٹ اپ ایریا کے اندر ہے چاروں طرف رہائشی ٹاورز ہیں ہزاروں لوگ اس کے اندر رہتے ہیں سینکڑوں اس کے اندر مکان ہیں اور دوری کچھ بھی نہیں ہے ٹوین ٹاورز کی اور ان لوگوں کی بلڈنگز کے بیچ میں اس لیے اس کی چنوٹی سب سے زیادہ بڑی تھی اس لیے اس کو بلکل پریسیشن کے ساتھ گرانا تھا جو بھی انہوں نے سرکیٹری کی اپنے بلاس کی جہاں جو بلسٹک چیز لگانی تھی جس طریقے سے لگانی تھی اس بلاس کے بعد اس کے گرنے کو جس دشاہ میں تینک کرنا تھا ٹھیک ویسا ہی کرپانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور یہ ایک انجنیرنگ مارول بھی آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ سائنٹیفک مارول بھی ہے کہ ایسی کانپیٹنس کے ساتھ پریسیشن کے ساتھ بھی ہمارے دیش میں کام ہو رہا ہے اور وہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دکھایا ہے اور آپ کچھ اور تصویریں ہیں آپ کی سکرین پر یہ چار تصویریں ان میں آپ کو دکھے گا چار کیمروں سے جب یہ جب یہ ٹون ٹاورز دھرہ شائع ہوئے پانچ تصویریں آپ کی سکرین پر الگ الگ انگل سے الگ الگ کیمروں سے لی گئی تصویریں ہندوستان میں پہلی بار اتنی اونچی عمارتوں کو دھرہ شائع کیا گیا ہے اس سے پہلے کیرل کے دو شہروں میں کوچھی اور ایک اور شہر میں کچھ ٹاورز کو گرائیا گیا تھا لیکن وہ ایک کھلے علاقے میں تھی وہاں اتنی مڑی چنوٹی نہیں تھی ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ چھے تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر ہیں جب سوپر ٹیک کی ان ٹون ٹاورز کو جن کے نام سیان اور ایپیکس تھے ان کو گرائیا گیا تو اس وقت کی تصویر آپ کی سکرین پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو تین میٹر ایک ستانوے میٹر اونچائی کی یہ تصویریں یہ امارتیں تھیں جنہیں دھوست کیا گیا اور کیسے کامیابی کے ساتھ دھوست کیا گیا آج وہ لوگ واقعی بہت خوش ہوں گے جنہوں نے لمبی لڑائی لڑی ان میں کئی ریٹائرڈ لوگ تھے جنہوں نے عدالتوں کے چکر لگائے وکیلوں کے چکر لگائے لیکن ہار نہیں مانی ان کے سامنے ایک بہت بڑا بیلڈر تھا ان کے سامنے ایک ایسی ہستی تھی جس کے پاس پیسے کی طاقت تھی جس نے پیسے کی طاقت پر ہی یہ امارتیں کھڑی کی تھی اور شاید انہیں یقین تھا کہ وہ اس پیسے کی طاقت پر اپنے رسوخ پر ان امارتوں کو اور اونچا کر لیں گے